یہ چرخ بری کا شاہی ہے یہ تاب شہاب روشن ہے یہ فکر و نظر کا سرچشمہ یہ حسن عمل کا مسکن ہے یہ چرخ بری کا شاہی ہے یہ تاب شہاب روشن ہے یہ فکر و نظر کا سرچشمہ یہ حسن عمل کا مسکن ہے اس شمع عدب کا پروانہ ایک برق شرر بن جاتا ہے ظلمت کی گھنیری راتوں میں پیغام سحر بن جاتا ہے عرفان نگاہ یزدہ سے لمعات گوھر بن جاتا ہے تعلیم کی خوب شاہین گروپ آف ایڈٹیوٹ بیدر کے تحت چلنے والا ادارہ شاہین اکیڈمی ناندر اب ایک ایسا باعتماد تعلیمی ادارہ بن چکا ہے جہاں طلبہ کو بہترین سہتمند اور خوشگوار تعلیمی محول میں میاری تعلیم دی جا رہی ہے شاہین اکیڈمی ناندر کا نیا کیمپس واگی روڈ ہساپور میں حال ہی میں منتقل ہوا ہے شہر کی گہمہ گہمی والے ماحول سے دور یہاں کے وسیع و عریض کیمپس میں طلبہ کو تمام جدید سہولیات کے ساتھ اسلامی ماحول میں تعلیم دی جا رہی ہے جناب عبدالحیسر کی سرپرستی میں ادارہ کامیابی کی منزلوں کی طرف گامزن ہے پچھلے تین سالوں کی اگر بات کی جائے تو شاہین اکیڈمی کے کئی طلبہ نے میڈیکل اور انجریننگ میں داقلہ پانے میں کامیابی حاصل کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج سے تین سال قبل شاہین اکیڈمی ناندر کے جو بنیاد رکھی گئی تھی اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہمارے بچوں کو کوالیٹی ایڈوکیشن ملے اور کوالیٹی ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ مورل ویلیوز بھی ان میں ڈیولپ ہوں تو ہم نے شروع میں سلوگن بھی یہ دیا تھا کہ کوالیٹی ایڈوکیشن انڈر ون روف اور الحمدللہ اسی کوشش یہ کی گئی کہ لڑکے لڑکیوں کی تعلیم علاہدہ ہو ان کے کلاسس علاہدہ ہو ان کو ڈسٹیکشن فری ماحول دیا جائے موبائل فری بائیک فری اس طرح کی تمام ڈسٹیکشن سے دور رکھ کر ان کو نیٹ اور جی ڈبلی کی تیاری کرائے جائے الحمدللہ اس کے کافی اچھے نتائج رہے آپ سب کی دعائیں رہیں پیرنٹس کا سپورٹ رہا طلبہ نے بھی کافی محنت کی اور اس کے اچھے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے سال شاہن اکیڈمی کے پانچ طلبہ ایم بی بی ایس کو لگے تھے اور اس بار پہلی لسٹ میں ہی پانچ طلبہ کو ایم بی بی ایس میں داخلہ ملا ہے اور اگلی لسٹ میں انشاءاللہ اور بھی طلبہ کو اس میں داخلہ ملے گا ایسی امید بھی ہے اور انشاءاللہ ضرور ملے گا تو یہ تھے ہماری پچھلے تین سال کی مختصر سی کار گزاری لیکن ان تین سالوں میں ہمارا جو تجربہ رہا کہ ہمارے بچے نیٹ اور جی ڈی 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 میں اچھی نمرات یا اچھی کامیابی کیوں حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو اس پر جب ریسرچ کیا گیا تو ہم کو یہ پتا چلا کہ آئے ٹی میں کولی فائی ہونے والے یا اچھے نمرات لینے والے دس میں سے نو طلبہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے نیڈ اور جے ڈاوی کی تیاری آٹھویں کی کلاس سے شروع کی تھی اور دس میں سے آٹھ طلبہ ایسے ملتے ہیں جو نیڈ میں اچھے نمرات لیتے ہیں جنہوں نے آٹھویں سے ہی اس کی نیڈ کی تیاری شروع کی تھی مطلبہ فانڈیشن آٹھویں نمویں دسویں کا فانڈیشن نیڈ اور جے ڈاوی کی کامیابی کے لیے بہت اہم رول عضا کرتا ہے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے شاہین اکیڈمی ناندر نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آئندہ سال سے انشاءاللہ آٹھویں نموی دسویں کی تعلیم بھی یہاں شروع کی جائے گی اور اس میں نہ صرف فانڈیشن کی تیاری کرائی جائے گی بلکہ ان کو ادھر کمپیٹو ایگزامنیشن جیسے انٹی ایسی ہے ہومی بھابا ہے اولمپیارڈ ہے اس کی بھی انشاءاللہ اس میں تیاری پوری کرائی جائے گی یہ انشاءاللہ ہمارے مستقبل کے عزائم ہیں آپ سب کی دعائیں ساتھ رہی اور اسی طرح سے پیرنٹ نے سپورٹ کیا تو انشاءاللہ ہم اور بھی اچھے نتائج مستقبل میں دیں گے انشاءاللہ شاہین اکیڈمی میں بنیادی طور پر نیٹ اور جے ای ای کے اہم ترین انتہانات کے تمام مضامن کی ایک ہی چھت کی نیچے تیاری کروائی جاتی ہے تاکہ مسلم طلبہ کا میڈیکل اور انجنیننگ میں تناسب بڑھے گورنمنٹ میڈیکل کالجوں میں گورنمنٹ سیٹوں پر مسلم طلبہ کو داقلہ پانے میں مدد مل سکے گیارہویں اور بارہویں میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے نیٹ ریپیٹر بھی یہاں داقلہ لے سکتے ہیں طلبہ سے واجبی فیس لے کر داقلہ دیا جاتا ہے اسی طرح غریب اور مستحق ذہین طلبہ کے لیے اسکولرشپس کی گنجائج بھی رکھی گئی ہے اس کے لیے ٹیلنٹ سرچ امتحان رکھا جاتا ہے جو غریب طلبہ اس امتحان میں اچھے نمرہ سے کامیابی حاصل کرتے ہیں انہیں سالانہ فیس میں ریایت دی جاتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہین اکیڈمی ناندیر اس اکیڈمی کا اس انسٹیوٹ کا اور اس ارگنائزیشن کا مقصد یہاں کے سٹورنٹس خاص طور پر مہاراشترہ مراتوارہ جو ہمارے پسچیم مہاراشترہ بھی ہے مراتوارہ ہے ودرب ہے یہاں کے تمام اسٹورنٹس کے لیے ایک بہترین کالیٹی ایڈوکیشن کے ساتھ مورل ایڈوکیشن کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم پروائیڈ کرنا ہے شاہین اکیڈمی صرف اور صرف ایڈوکیشن پر نات دھیان دیتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے لیے اور ان کے مورل گروت کے لیے بھی کام کرتی ہے یہاں پر اسٹورنٹس یہاں کے تمام ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ اسٹاف کے سپر ویجن کے اندر مورننگ ایٹ ٹو ایوننگ فائب تک یہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر مورننگ میں ان کے کلاسس ہوتے ہیں اور پھر ان کا لنچ کا ٹائم دیا جاتا ہے پھر ان کے لیے کچھ ریلیکسیشن ٹائم پروائیڈ کیا جاتا ہے آفٹرنون سیشن میں ان کو ہمارے ڈاؤٹ سیشن کچھ نیومیریکل کلاسس ہوتے ہیں اور کچھ سٹورنٹس جو ویک پرفرم کر رہے ہیں ویکلی ٹیسٹ لیا جاتا ہے ان کے بیسس پر ان کا پرفرمانس چیک کیا جاتا ہے جو ویک پرفرم کریں گے تو ان کے لیے ایک اے آئی سی یو کا نظم کیا گیا ہے جہاں پر پرسنل اٹنشن دی جاتی ہے ہر ایک سٹورنٹ پر اس کے وہاں پر ساری چیزوں کو توجہ دی جاتی ہے وہاں پر ان کے لیے یہاں خاص طور پر دسٹریکشن فری ماحول پروائیڈ کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی موبائل اور بائیک الاؤڈ نہیں ہے اور گرلز اینڈ بوئیس ان دونوں کے کلاسس الگ الگ کیے جاتے ہیں سو کوئیڈ بھی یہاں پر ہم نہیں پروائیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریزلٹ جو ہمارا آئے گا اب تک تین سال سے جو ریزلٹ آ رہے ہیں اس سے بہت اچھا آنے کی انشاءاللہ امید کی جائے طلبہ کی رہنمائی کیلئے قابل کوشش ہوتی ہے کہ سائنس ریاضی اور انگریزی جیسے مشکل ترین سمجھے جانے والے مضامین کو نہایت آسان انداز میں پڑھایا جائے نسابی کتابوں کے علاوہ دیگر مضامین کی اہم کتابوں کے متعلقے کیلئے ایک بہترین لائبری کا بھی نظم کیا گیا ہے اسلام علیکم ایم ڈاپٹر توصیف احمد فیکلٹی آف پائلو جی گزرشتہ چار سالوں سے شاہین اکیڈمی ناندیر جناب عبدالحیسر کی سربستری میں پورے اسلامی اقتدارت کے ساتھ میں اپنے خدمات انجام دے رہا ہے شاہین اکیڈمی ناندیر میں وائز اور گرلز کی کلاسز سیپریٹ ہوتی ہیں اور اس ادارے سے متاسق ہو کر نہ صرف مرات وارہ بلکہ مہاراش کے دور درست کے علاقوں سے سٹوڈنٹ طلبہ و طالبات آ کر یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہاں پر گرلز اور بوائز کا الگ الگ ہوسٹل کا انتظام اپنے پوری سوہلیات کے ساتھ میں ہے شاہین اکیڈمی کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیٹ کے پرپریشن کے ساتھ میں اسٹیٹ بورڈ کی بھی پرپریشن پورے مکمل نصاب یہاں پر پڑھایا جاتا ہے نیٹ کی پرپریشن کے ساتھ میں اسٹیٹ بورڈ کا مکمل نصاب یہاں پر پڑھایا جاتا ہے اکارڈنگ ڈو نیٹ پیٹرن یہاں پر ہر ہفتے سیونٹ پرنٹی ماوس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اسٹیٹ بورڈ کی پرپریشن کے لیے ہر ہفتے تھیوری ٹیسٹ بھی یہاں پہ لیا جاتا ہے اور جو سٹوڈنٹ لو پرفارمنس ہوتے ہیں ان کے لیے شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں اے آئی سی او کا انتظام کیا گیا ہے جو لو پرفارمنس سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اے آئی سی او میں ان کو بوسٹ کروایا جاتا ہے شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں بہت اچھی فیکلٹیز ہیں جو اپنے سبجک اندر میں مہارت رکھتے ہیں اور یہاں پر پورے سٹوڈنٹ کو اپنا ایک ٹیچنگ شیڈیول دیا جاتا ہے اور اس ٹیچنگ شیڈیول کے اکارڈنگ یہاں پر سٹوڈنٹ کو اپنی ایڈوکیشن کرائی جاتی ہے اور تعلیم دی جاتی ہے شاہین اکیڈمی میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ نہ صرف شہر ناندر کے مختلف بستیوں سے آتے ہیں بلکہ مرات بڑا گدرب اور علاقے خاندیش کے مختلف عزلہ سے بھی یہاں طلبہ تعلیم حاصل کرنے کیلئے آئے ہوئے ہیں مقامی طلبہ روزانہ صبح آٹھ بجے وین کے ذریعے اپنے اپنے گھروں سے آتے ہیں اور شام پانچ بجے تک کلاسز کر کے رات میں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں یہاں پڑھنے والے طلبہ اپنے آپ کو پوری طرح سے مطمئن پاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد زفر سینئر فزیکس فیکلٹی شاہین اکیڈمی نہ دیکھ کسی بھی ادارے کی کامیابی کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے کہ وہ ادارہ کس نیت کے ساتھ بنایا گیا اور اس ادارے کو چلانے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی گئی ہے الحمدللہ شاہین گروپ آف انسٹیڈیوشن گزشتہ بتیس سالوں سے اخلاص کی بنیاد پر لگایا گیا یہ ننہا سا پودا آج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے جس کی ملک بھر میں پچاس سے زیادہ شاقے ہیں جو اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں اور الحمدللہ اس تناور درخت سے کئی پھل الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں کئی ڈاکٹرز کئی انجینئرز ہم اس ملک دے چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح سے ہم اپنی خدمات انجام دیتے رہیں گے ہمارے ادارے کی انفرادیت یہ ہے کہ ہمارا ادارہ سب سے پہلی چیز یہ کہ کوئی ایڈوکیشن سے پاک ہے کہ یہاں پر لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے علاہدہ تعلیم کا نظم ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ موبائل فری زون میں ہم یہاں پر بچوں کو پڑھاتے ہیں آج کا امت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو موبائل بچوں کے لیے بن چکا ہے اس سے بہت دور رکھا گیا ہے تاکہ بچے یک سوئی کے ساتھ پڑھ سکیں کوئی ایڈوکیشن کے جو مزر اثرات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں ہم نے اس سے بچانے کے لیے یہاں پر علاہدہ تعلیم کا نظم رکھا ہوا ہے پردے کا احتمام ہے اور بچوں کو عبادت کے لیے صرف موخہ نہیں دیا جاتا بلکہ اپنی نگرانی میں ان کو عبادت نمازوں کا احتمام ہیں اور اسلامی لیکچرز ہیں اس کے ذریعے سے اسلامی اخدار کو پروان چڑھانے کا بھی ایک برپور انتظام ہمارے پاس موجود ہے اور بہت ساری خصوصیات ہمارے صدارے میں الاندلہ موجود ہیں اگر میں کسی پھل کی تعریف آپ کے سامنے کروں کہ اس کی مٹھا سے ایسی ہے اور یہ اس طرح سے ہے تو شاید اس سے آپ کو تشفی نہ ہوگی اگر آپ خود اس کو کھا لیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی اس لئے میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے ادارے میں تشریف لائیں اور یہاں پر ہمارے نظام کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے ذریعے سے ساری معلومات فرام ہوگی اور ہمیں قدمت کا موقع دیں جزاک اللہ وہ طلبہ جو غیر مقامی ہیں جو ریاست کے مختلف ازلہ سے یہاں پڑھنے کے لئے آئے ہیں ان کے لئے قیام و طعام کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں روزانہ صبح ناشتہ دوپہر اور رات میں بہترین کھانے کا نظم کیا جاتا ہے کھانا بنانے کے لئے بازابتہ ایک سٹاپ اپائنٹ کیا گیا ہے صاف سترے اور پاکزہ ماحول میں میاری کھانا دیا جاتا ہے مقامی طلبہ اپنے اپنے گھروں سے ٹیفن باگز بھی لاسکتے ہیں طلبہ کے لئے اجتماعی طور پر تعم کا نظم کیا جاتا ہے شاہین اکیڈمی میں طلبہ و طالبات کے لئے ہوسٹل کی بھی سہولت دستیاب ہے غیر مقامی طلبہ یا پھر مقامی طلبہ بھی یہاں رہ کر مکمل یکس ہوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ہوسٹل میں رہنے والے طلبہ کے آرام کے لئے بہترین انتظامات کیا گئے ہیں ہر کمرے میں چار سے پانچ طلبہ کے قیام کی گنجائش رکھی گئی ہے ہوسٹل میں رہنے والے طلبہ کے لئے لانڈری کی سرویز بھی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ طلبہ کے لئے کپڑے دھونے کے لئے الگ سے کوئی وقت نکالنے کی ضرورت نہ پڑے ماہری نے تعلیم کی جانب سے کی گئے تقزیر میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سبھی طلبہ ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ طلبہ ذہین ہوتے ہیں جنہیں صرف ایک مرتبہ اگر کوئی بات سمجھائی جائے تو بہ آسانی سمجھ جاتے ہیں جبکہ کچھ طلبہ کو کسی بات کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے ایسے طلبہ کے لئے شاہین اکیڈمی میں اے آئی سی یو اکیڈمیک کریئر یونٹ کے نام سے بازابتہ ایک الگ سے نظم قائم کیا گیا ہے جس کے تحت طلبہ کو اساتذہ کی نگرانی میں ایک گروپ کی شکل میں اٹھائی جاتا ہے ان کی ہر ڈیفیکلٹی کو دور کیا جاتا ہے اے آئی سی یو کی مدد سے طلبہ کو مزامین سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہین اکیڈمی اس پلائنگ اوائٹل رول ان پریپیرنگ دے فیوچر پر ٹوماروز فر ٹومارو شاہین اکیڈمی فالیوز اسلامی گائیڈ لائنس سچ اس نماز اور اسلامی لکچر ایمان پر ٹوماروز شہر دور پر ٹوماروز شاہین اکیڈمی میں نظم اور ڈسپلین کو خاص اہمیت دی جاتی ہے صبح نماز فجر سے لے کر رات میں نماز عشاء کی ادائیگی اور سونے تک کیلئے اوقات مقرر کیے گئے ہیں طلبہ و طالبات کیلئے پنچ وقتہ باجماعات نمازوں کا احتمام کیا جاتا ہے روزانہ فجر کے بعد تذکیر بلقرآن اور ہر جمعہ کو ہفتہ واری استعمال کا بھی خصوصی طور پر انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ طلبہ کو اصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی مل سکے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فرازشت خان ہے والد فیروسن غازی میں باروی جماعت کا تعلیم میں ہوں میں تقریباً دیڑھ سال سے شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں زیر تعلیم ہوں یہاں پر بوئیز اور گرلز کے الگ الگ کلاسز ہیں اور ہسٹل کا بھی نظم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہر ریگلرلی ڈاؤٹ کلیرنگ سیشن ہوتے ہیں اور ٹیچر ہم جو بھی بچہ پور رہتا ہے ایڈوکیشن کی لحاظ سے اس کو اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں شاہین اکیڈمی میں مقلود طریقہ تعلیم سے گروز کرتے ہوئے طلبہ و طالبات کے لیے الہدہ الہدہ کلاسز کا نظم کیا گیا ہے فرسٹ فلور پر لڑکوں کی کلاسز اور ہسٹل کا نظم کیا گیا ہے تو سیکنڈ فلور پر لڑکیوں کے لیے کلاسز اور ہسٹل کا نظم کیا گیا ہے لڑکیوں کے لیے مکمل پردے کا نظم ہے تاکہ لڑکیاں اور لڑکے ذہنی طور پر یقصوی کے ساتھ پر تعلیم پر توجہ مرکوز کر سکے اور انہیں غیر اقلاقی حرکتوں سے محفوظ رکھا جا سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم سیدہ بشرا فاطمہ سٹڈنگ ان ایلیونٹ کلاس پرپیرنگ فور نیٹ ایم ان شاہین اکیڈمی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس سال جب ایلیونٹ میں میں نے ایڈمیشن لیا ہے شاہین اکیڈمی سبھی دلبہ کے لیے اتنا اچھا ماحول ہے اور اتنا اچھا یہاں کے ایڈمیشن کا جو سسٹم ہے بہت ہی اچھا شیڈیول ہے اس پر میں اپنی رائے پیش کرنا چاہتی ہوں شاہین اکیڈمی is a best place for every student preparing for board as well as entrance exam میرا مقصد بولنے کا صرف یہی ہے کہ شاہین اکیڈمی میں ہمارے تمام اساتیزہ ہمیں اتنا اچھے سے ہمارے ڈاؤٹس کلیر کرتے ہیں ہماری سبھی پریشانیوں کو ایک ایک ہمارے ڈاؤٹس کو کلیر کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں پورا اسلامی تاریخے سے پڑھایا جاتا ہے میرے میں ہمارے ڈاؤٹس کلیر کرتے ہیں شاہین اکیڈمی ناندیڑ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لاک لاک شکر ہے جس نے مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس امدہ جگہ سے نوازا الحمدللہ الحمدللہ سمیں پہلے میں یہاں پر کے ماحول کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے تاریخے سے یہاں پر لڑکیوں کے لیے پردے کا پورا پورا پابند ہے پردوں کے لیے یہاں پر گرلز اور بوئیس کے لیے الگ الگ سیپریٹ کیمپس ہے یہاں پر الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ہمیں نماز جو ہمیں فرس کی گئی ہے وہ پنج وقت جماعت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اس کے بعد ہماری مسروفی زندگی میں جو ہمیں سنت تاریخے سے بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ہمیں خیلولہ لینا چاہیے یعنی کی آفٹرنون نیپ تو ہمیں یہاں پر اللہ کے لاک لاک شکر سے یہاں پر وقت کی ایسی اہمیت ہے وقت کی ایسی اہمیت ہے کہ یہاں پر ہمیں ہمارا ہر ایک پل ہمارے لیے قیمتی ہے یہاں کے ٹیچرز الحمدللہ ماشاء اللہ ویل ایڈوکیٹڈ این ویل کویلی فائیڈ ہے یہاں پر وہ ہمیں ہر ایک ڈاؤٹ چھوٹے سے چھوٹے ڈاؤٹ ہمارا کلیر کرتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر یہاں کے فیسلیٹیز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہاں پر موک ٹیسٹ لیے جاتے ہیں یہاں پر ہمیں موڈولز پروائیڈ کے جاتے ہیں موڈولز میں ہر لیول کے کوشنز ہوتے ہیں جو ہمیں سالف کرنے کے لیے ٹیچرز بھی ہلپ کرتے ہیں اور ہمیں سیلپ بھی کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمیں دو پہر میں ہر سبجٹ کا الگ الگ ڈاؤٹ سیشن رکھا جاتا ہے جس میں ہر ٹیچر ہمیں ہمارا چھوٹے سے چھوٹا ڈیفیکلٹ ہو یا ایزی ہو ہمارا ڈاؤٹ پورا آسان تاریخے سے کلیر کرتے ہیں اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا لاک لک شکر ہے کہ یہاں پر ہمیں تعلیم کی اہمیت پتا چل رہی ہے کہ یہاں پر آنے کے باوجود ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہمیں آگے جا کر فیچر میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ یہاں سے تعلیم حاصل کر بند کر رہنا ہے I am Ms. Baik Tabassum Khayyum from Standard Dual I am preparing for IIT in Shaheen Academy I am here from last 2 years the environment and time schedule followed by Shaheen Academy is very nice for NEET and JASP we get all facilities like attending lectures proper self-study time there are separate classes for girls and boys we get time for namaz namaz for zahur and asar as a day scholar and there are best faculties for all subject physics chemistry maths bio chemistry and english i think this is best platform for the student who want to succeed their goal as being J.E. aspirant in shaheen academy this is my experience is very good alhamdulillah i am student of shaheen academy assalamu alaykum rahmatullahi barakatuh موسیقا empreendedی کاری کامی رہے کامی تنید ، هنا چیز نید ، دائمی کامی، بیشنی معلوم عاملی کامی 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 کامیڈ ہے، کامید ، خلالی دائمی کامی آخری کامید ، there are doubt clearing sessions for the doubt clearing every subject there is an academic intensive care unit who need special care and attention in which teachers directly interact with the students and teach them from basic concepts to the currently going on topics I am student of aisishean nëndrad from student 12 ہماری مجھے ملتنے کی آتی ہے اچھا گیانت میں لنندبیر میں بھی مجھے آلیا شاہین میں بھی شاہین کیا والین داخل ہرام کو ہر ایسال کرنے کیا شاہین پر ایچھا ہے شاہین پر بھی لنندبی بھائے شاہین پر بیسکل meusوں اور مومنگید ترمید ہوسائی بھی خیلی سادل اچھا روائے ترمید فیسیلی جنچکانی میں فوردلہ ہرامی پر بھی خلالدی شاہین پر بھی لیدی اور ف два فیکلیوں کوجمال جانت اور پیشنویے کے لئے وہ لئے جانت اور پیشنوں کو آitsu کے لئے میں پیشنگ کیا کے لئے اور پیشن کا مطلب ہم کیا میں دائم میں شائن ساغن جانت اور جانت اور مدور رہا ہیں میں نے زمین کیوں سے بہت دائی اس کی طرف اترانیت اور ساستر صلی اللہنگ تاستر ایسا کی طرف ہمارے کیا میں اپنا نہیں دائم اسی طرح یہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو موبائل یا پھر بائیک کے استعمال کی قطعی اجازت نہیں دی جاتی تاکہ طلبہ ذہنی طور پر یکسوئی کے ساتھ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عزیر والد حافظ زبیر شاہین اکیڈمی ناندر کا ایک طالبہ ہوں گیاروی جماعت میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں شاہین اکیڈمی میں اصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی توجہ دی جاتی ہے یہاں خصوصی طور پر پنج وقت نمازوں کا نظم کیا گیا ہے اور ہر ہفتہ واری اجتماعات کا بھی نظم کیا جاتا ہے جس میں بڑے بڑے علماء کو اور حافظوں کو لائے جاتا ہے اور ان کے رہنمائی میں طالب علموں کو تعلیم دی جاتی ہے اس کے علاوہ شاہین اکیڈمی میں ہر دن فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد درسوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے اصری تعلیم کے اس میں اساتھ ازاک بہت ایکسپیرینسڈ اور ماہر اساتھ ازاک کو یہاں پر اپوائنٹ کیا گیا ہے جو ہمیں نیٹ اور جی ڈی ڈی کے ساتھ سٹیٹ بورٹ کی بھی پریکٹیس کراتے ہیں اور ہوسٹل کا بھی نظم شاہین اکیڈمی ناندر میں کیا گیا ہے جس میں اسلامی تعلیم کو ملحوظہ خاطر رکھ کر تمام بچوں کی پرورش کی جاتی ہے مقامی طلبہ کیلئے بائیو میٹرک سسٹم کی مدد لی جاتی ہے والدین کو ان کے آنے اور جانے کی اطلاع روزانہ بزریے ایس ایم ایس دی جاتی ہے اسی طرح سیکیروٹی کے لیے پورے کیمپس میں جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے نسٹ کیے گئے ہیں ڈیریکٹر کی کیبن سے پورے کیمپس پر نظر رکھی جاتی ہے طلبہ سے کہیں کوئی بدنظمی ہونے لگے تو فوری انہیں متنبع کیا جاتا ہے شاہین اکیڈمی کے ذمہ داران نے مستقبل کو لے کر بھی کئی منصوبے بنائے ہیں ان میں ایک منصوبہ انقریب سی بی ایس سی کے تحت آٹھویں نووی اور دسویں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے بھی کوچنگ کا نظم کیا جائے گا تاکہ گیارویں اور بارویں میں نیٹ اور جئی کی تیاری کرنے والے طلبہ کا بیسک پختہ ہو جائے شاہین اکیڈمی کے انتظامیہ کا یہ عزم ہے کہ ایک ایسا مثالی ادارہ بنایا جائے جس میں داخلہ لینے والے طلبہ کے والدین پوری طرح سے مطمئن ہو جائے بیدر کے کئی سالوں کے کامیاب تجربے کی روشنی میں یہ ادارہ اپنے علم کے نور کو ملک کے مختلف شہروں میں بکھیرنے کی کوشش کر رہا ہے شاہین اکیڈمی ناندر میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے یہ چرخ بری کا شاہی ہے یہ تاب شہاب روشن ہے یہ فکر و نظر کا سرچشمہ یہ حسن عمل کا مسکن ہے دے چرخ بری کا شاہی ہے یہ تاب شہاب روشن ہے یہ فکر و نظر کا سرچشمہ یہ حسن عمل کا مسکن ہے اس شمع عدب کا پروانہ ایک برق شرر بن جاتا ہے ظلمت کی گھنیری راتوں میں پیغام سحر بن جاتا ہے عرفان نگاہِ ازدان سے لمعاتِ گوھر بن جاتا ہے دعالیم کی خود